خروج سات باب انیس سے تیس آیت تک اور پھر خروج آٹھ باب آٹھ سے سولہ آیت پھر خدا نے موسیٰ سے کہا اپنا اصا لے کر اسے زمین کی خاک پر مار تاکہ وہ سارے مصر میں جویں بن جائیں یہ خدا کا کلام ہے آمین خاللوئیہ اور پھر دوسرا حوالہ خدا کے کلام میں سے جو ہم پڑھیں گے انیس سے تیس آیت تک خروج سات باب انیس سے سات باب انیس سے تیس میں اس طرح لکھا ہے اور خدا نے موسیٰ سے کہا حرون سے کہہ اپنی لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نیروں اور جھیلوں اور طلابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا پھر آٹھ باب آٹھ سے سولہ آیت میں خدا کے کلامیں لکھا ہے تا فراؤن نے موسیٰ اور حرون کو بلا کر کہا خدا مند سے شفایت کرو کہ میں ان کو کو مجھ سے اور میری رہیت سے دفع کرے اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خدا مند کے لیے قربانی کریں موسیٰ نے فراؤن سے کہا تجھے مجھ پر یہی فخر رہے میں تیرے اور تیرے نوکر اور تیری رہیت کے واسطے کب کے لیے شفایت کروں کہ میں انڈ ایک تجھ سے اور تیرے گھر سے دفع ہوں اور دریاہی میں رہیں تاکہ اس نے کہا تیرے ہی کہنے کے مطابق ہوگا تو جانے کے خدا مند ہمارے خدا کی معنی کوئی نہیں ہے یہ ہے خدا کا کلام یہ کس قدر مبارک بات ہے کہ آپ سبت کے روز خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کی قابل ہیں اور آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش اور عبادت کر سکتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہم اور ہمارے خاندان خدا کی وہ اتم و اعلیٰ برکات پائیں گے جو اس نے اپنے لوگوں یعنی ہمارے لئے اتیار کر رکھی ہیں آج ہم ملک مصر پر آنے والی افعاد پر سڑھی کا سلسلہ جاری رکھیں گے پچھلے ہفتہ میں ہم نے غور کیا تھا کہ ملک مصر پر افعاد لانے اور اجائب اور نشنات کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا ہم ان نشنات اور اجائب کو دس افعاد کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ محض ملک مصر کی عدالت کے لیے ہی نازل نہ ہوئی بلکہ خدا کے انکاموں کے پیچھے ایک پیغام بھی تھا اور اینا فات کے وسیلہ خدا نے نہ صرف ملک مصر کی عدالت کی جو اس کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا خدا نے ملک مصر کے جھوٹے محبودوں کی عدالت کی جن کی مصری اور بعض اسرائیلی بھی پوجہ پاتھ کر رہے تھے اور ان کی پیروی میں چلتے ہوئے ان پر یقین اور ایمان رکھتے تھے اور اس نے اسرائیلی کو یہ فہم عطا کیا کہ وہ حقیقت دے کر اسے سمجھیں اور خدا کو پہچانے اور اس بات کو جانے کہ ان کے محبود کس قدر ناپاک شرمناک اور گناہ الودہ ہیں مصر دنیا کے تصویر ہے جس میں ہم زندگی پسر کر رہے ہیں مقاشوہ میں ہم انافات کو پھر سے دیکھتے ہیں یہ اخیر زمانہ کی طرف اشارہ ہے انافات کے وسیلہ سے اس دنیا کے عدالت ہوگی شریر لوگ جو خدا کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے بلکہ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں ان کی عدالت ہوگی اور ان پر یہی آفات نازل ہوگی ان پر یہی افات نازل ہوں گی یہ آیات ان کے لیے بھی ایک سبق تھی اور پیغام بھی یہ راہ نجات کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی کہ وہ کس طرح سے بچ سکتے ہیں خدا شیطان کی سقیقت کو ظاہر کر رہا تھا جو مصر کے پیچھے تھے دا صافات روحان جنگ کی مانت تھی روحان جنگ کی اقاسی تھی اس کے پیچھے شیطان اور خدا کے درمیان شریر روحان جنگ تھی جس نے خدا کے پلوٹھے کو ملک مصر سے لیا فران اس شریر دیاست کو پیش کرتا ہے سربرا جو کہ ازدہ یعنی پرانا سام شریر اور ابلیس ہے یہ روحان جنگ ہے جس میں ہم شامل ہیں اور یہ ہمارے اردگرد چڑی ہوئی ہے رونا اس کا بڑا نشان رجوبہ ہے جنگ جنگیں زلزلے اور ہونے والا ہے لیکن ایک چیز جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ ابھی خاتمہ نہیں ہوا اور ایک اور چیز جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے فرض کریں آپ ایک ریسٹرن میں جانب سم کرتے ہیں جس میں آپ کا اچھا ذائقہ در کھانا ملتا ہے جہاں پر خوبصورت سجا ہوا حال ہو سروس بھی عالی ہو لیکن ایک دن آپ کو کچن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور فرض کریں کہ وہاں پر آپ کو کاک روج چوہوں کی گندگی وغیرہ دیکھنے کو ملے کہ آپ دوبارہ سریسٹرن کا رخ کریں گے اس دور میں کلچر انڈیس فری فن تمیر غرص ہر شعبہ زندگی زبردست اور دولت سے مالا مال تھا ہر شخص ملک مصر کا مقیم ہونا چاہتا تھا اور ہر شخص فراؤن کی طرح بننا چاہتا تھا اور مصری کہلانا پسند کرتا تھا یہ واقعی قابل رسک ملک تھا یہ خوبصورتی اور حسن جمال میں اپنی مثال آپ تھا خدا نے مصر کے وسیلہ سے حقیقی پہچان کروائی وہ گناہ کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے اخیر زمانہ میں مقارشہ کی خطاب اٹھارہ باب میں خدا کہہ رہا ہے بابل سے نکل آؤ بابل یعنی اپنے گناہ الودہ زندگی سے اللہ گھو جاؤ اگر خدا احسانہ کرے اگر خدا گناہ کی حقیقت کو واضح نہ کرے اگر خدا عید محبودوں کلچر یعنی گناہ الودہ کلچر کو بین کاب نہ کرتا فاراون کبھی بھی اس کے لوگوں کو جانے نہ دیتا اور پھر اسرائیلیوں کا بھی دل نہ کرتا کہ وہ اس ملک سے باہر قدم رکھتے آئیں پہلی تین افعاد پر غور کریں اول خدا نے درائیلیر کے پانی کو خون کر دیا خروج سات باب چودہ سے پچی سائے تک اس دور میں جب مصری درائیلیر کی پوچھا پار کرتے تھے اور درائیلیر کی دیوتا کا نام ہیپی تھا لیکن خدا نے اس بد کی عدالت کی جو کہ جھوٹا مبود تھا اس درائیلیر کے پانی کو خون کر دیا اس کے طرق سے رہن معفوم کیا ہے خدا پہ ظاہر کر رکھے زوال پذیر دنیا ایسی ہی ہے درائیلیر کی خوشحالی کا ذریعہ تھا جب دیگر ممالک میں قہد اور خوشکسالی ہوتی تھی ملک مصر سر سبز و شداب اور خوشحال ہوتا تھا استشنہ گیرہ باب دس سے بارہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ درائیل آپ آشی کا اچھا وسیلہ تھا وہ یہاں سے اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کو سراب کرتے تھے رہذا وہ اس درائیل پر انحصار کرتے تھے درائیلیر اس دنیا میں خوشحالی کی قاسی کرتا تھا جب اچھی فصل ہوتی بکسرت اناج پیدا ہوتا تو وہ کسی جلال دیتے تھے وہ درائیلیر کے دیو تک جلال دیتے تھے وہ اچھے سے کھیتوں کو سراب کرنے اور آپ پاشی کے لئے اپنی کافشوں کے لئے خود کو جلال دیتے تھے آئیں استشنہ گیرہ باب دس سے بارہ آئیں تک پڑھیں غور کریں کہ خدا ملک مصر کی سرزمین کا موازنہ ملک قرآن سے کرتا ہے اور نمائیر فرق پانی پانی کا ممبا ہے درائیلیر کا پانی نچلے پانی کو پیش کرتا ہے پداہ شیخ باب ملک ہے دوسرے دن خدا نے فضا کو پیدا کیا جو کہ آسمان کی بادشاہی کے مقام کی اکاسی ہے استشنہ گیرہ باب اور اس کی دس سے بارہ آئت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں استشنہ گیرہ باب دس سے بارہ آئت کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی ماند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو وہاں تو تو بیج بھو کر اسے سبزی کے باگ کی طرح پاؤں سے نالیا بنا کر سینجتا تھا لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لئے تم پار جانے کو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور باہر رش کے پانی سے سراب ہوا کرتا ہے اس ملک پر خدا من تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خدا من تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں بدائش ایک باہر میں لکھا ہے دوسری دن خدا نے فضا کو پیدا کیا جو کہ آسمان کی بادشاہی کے مقام کی کاسی ہے اور نچلا پانی اس دنیا کے لوگوں کو پیش کرتا ہے وہ پانی جس پر قص بھی بیٹھی ہے قوم ہے اور نچلا پانی گدلا پانی ہے اس میں دھاتے گندگی اور دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ زوال پذیر انسان کی تصویر کشی ہے خدا یہ سپر ایمان لانے سے پہلے ہماری یہی حالت تھی لیکن جب ہم نے خدا یہ سمسی کو قبول کیا تو نہ اس لی سے پیدا ہو کر اوپر کا پانی بن گئے آپ اتنی سائنس کے بارے میں سوچتی ہیں نچلا پانی پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے بہمطابق زبور چیاسی گیارہ آیت کیونکہ خدا من خدا افتاب اور سپر ہے خدا من فضل اور جلال بکشے گا وہ راست راستے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا زبور چیاسی کے مطابق خدا من ہمارا خدا افتاب ہے ہم خدا کے کلام کو نور کے طور پر لیتے ہیں یہاں آٹھ باب ہم نے یسو کو قبول کر لیا جو کہ نور ہے یسو کون ہے وہ کلام خدا ہے جو ہمیں حرارت بن چاہتا ہے جہاں ہم اپنے دلوں میں خدا کے کلام قبول کرتے ہیں ہمارے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے خدا کی طرف سے کلام کا پانی ہمارے اندر جوش شمارنے لگتا ہے جب ایسا ہتھ ہو تو پانی کی حالت بدل جاتی ہے ہم نے چلا یعنی نپاک اور گدلہ پانی نہیں رہتے بلکہ پاک پانی بن جاتے ہیں یہ پانی گیس بننا شروع ہو جاتا ہے پانی سے گیس اس عمل کو باخرات کا عمل کہتے ہیں روانی اس طرح میں سے نئی سرے سے پیدا ہونے کا عمل کہتے ہیں خدا کے کلام کو قبول کرنا رول کو ساسل کرنا جیسا کہ خدا یہ سو نے کہا تھا تجھے نئی سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے یعنی پانی اور روح سے پیدا ہونا لازمی عمر ہے خدا کے کلام کو قبول کرنا اور جب پانی بخارات بنتا ہے گندگی جاتی رہتی ہے عمالی زندگی میں پاکیزگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے پانی بخارات بنتا ہے تو پھر یہ باطل کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کی زندگی پسر کرتے ہیں اور خدا کے زندہ گوا بن جاتے ہیں درائیلی ان کا پانی نیچنے پانی کو پیش کرتا ہے لیکن ملک کنان میں پانی اوپر سے آتا ہے اور ان کے لیے پانی کے حصول کا یہی بہت طریقہ تھا انہیں محنت کر کے کھیتی بڑی کرنا پڑتی اور دعا کر کے خدا ان پر تو اکل اور بھروسہ کرتے کہ انہیں بارش کی صورت میں پانی مل جائیں پانی کا استعمال تو آ پاشی تھا لیکن منباد رہ لیل نہیں تھا بلکہ خدا خدا تھا بلکہ خدا تھا ہم بھی ایسے ہی زندگی پسر کرتے ہیں وہ لوگ چکی پیشتے ہیں جیسا کام کرتے ہیں ایک اٹھا لیے جائے گا دوسرا چھوڑ دیے جائے گا کیونکہ ان کے برکت کس کے سبب سے ہے ہمارے بدن و بنین و انسان کے تاریخ میں بہنے والے دریا جب ہم نقشے پر نظر کرتے ہیں وہ دریا زمین کی نسوں کے معنی دکھائی دیتے ہیں ہمارے بدنوں میں بھی ایک دریا بہ رہا ہے اور یہ ہے ہمارے بدن میں یعنی رگ و ریش میں بہنے والا خون یہ نسل در نسل پہتا چلا آ رہا ہے جس طرح ایک دریا کا بہا جاری اور ساری رہتا ہے اسی حصافت کے وسیلے سے خدا سے کیکت کو یہاں کر رہا تھا کیونکہ زبین سے کے سبب سے انسان کے نسلوں میں گناہ اور اس کے اسراز ظاہر ہوتے ہیں درائنی کے پانی کی طرح جو خون بن گیا اور وہ پینے کے قابل نہ رہا اس میں زندگی ختم ہو گئی انسان بھی زوال پذیر ہو گیا رومیو پانچ باب بار آیت نئے اہدنامہ میں مقدس پلوس رسول کا لکھا ہوا خط رومیو کے قلیسی اٹنا اس کا پانچ باب بارہ آیت پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمی پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے زوال کے بعد پیدا ہونے والی ہونے والی علاق قائن جیسی بدکار علاق تھی جیسا کہ قائن کی نسل میں سے لمک اور پھر ہام اسماعیل اسو عمالی کی ارکنانی مصر ہام کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگوں نے بات کیا تھا یہ زوال پذیر نسل گناہ کے سرات و سمرات اپنے اندر لیے ہوئی تھی اور وہ نسل نامہ جہاں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں وہ خدا کے عہد کا پاک نسل نامہ ہے جسے ہم پر منکشف کر رہا ہے پاس یہ نسل کسی بھی دریا کے پانی سے نہ پاک نہ ہو اس آفر سے ہمیں یہی سابق حاصل ہو تک کہ ہم مسیح اسو کی نسل میں شامل ہوئے بغیر خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اگر ہم درینیل پر بھروسہ کر رہے ہیں تو حقیقت حقیقی برکت سے محروم رہیں گے ہماری زوال پذیر دنیا کو پاک ہونے اور زندگی پانے کی ضرورت ہے پانی کو پاک پانی میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے کلام علیہ کے مبارک ہیں وہ جو پاک دیل ہیں کہ کوئی وہ خدا کو دیکھیں گے پہلا کرنٹیوں نئے اہدنامہ میں مقدس پلوس رسول کا کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پہلا خط پندرہ باپ اور پچاس آیت کو دیکھیں اور پھر یہ ہونا ایک باپ بارہ آیت یہ ہونا پہلا باپ بارہ پہلے کہہ جتنے انہیں اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزاند بننے کا حق بخشا پہلا کرنٹیوں اس کا پندرہ باپ اور پچاس آیت کو بھی ہم پڑھیں گے پندرہ باپ پچاس آیت میں لکھا ہے آئے بھائیوں میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نافنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے اور اس طرح پہلا پترس پہلا باپ تین سے پانچ آئے تک ہمارے قدام یسوسی کے خدا باپ کی ہم دو جس نے یسوسی کے مردوں میں صدی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نے اس لیے سے پیدا کیا تھا کہ غیر فانی عبیدہ اور لازوال مراز کو حاصل کریں وہ تمہارے باستے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس کی اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو احتیار ہے حفاظ کی جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے اور پھر یہ ہونا چار باپ چودائیت مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسہ نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک جسمہ بان جائے گا جو ہمیشہ کے زندگی کے لیے جاری رہے گا یہ ہونا چھ باپ ترے سٹائیت زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو بیتہ میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں یہ ہونا سات باپ اور اٹھتی سائیت جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب خدس میں ہے زندگی کے پانی کے ندیاں جاری ہو جائیں گی ہمیں اس پانی کے ضرورت ہے ہمیں درینیل کے پانی وہ بدرنے کے لیے اس پانی کے ضرورت ہے گوشت اور خون ہمیں اس پانی پر بروسہ کرنگی اور سمسی ہمیں دیتا ہے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہو کر نئے مخلوق بننا ہے یہی بات تو مقدس پلوس رسول رومیوں آٹھ باب میں بیان کرتے ہیں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے یعنی ہمیں اپنی جسمانی زندگی سے روحانی زندگی میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے وہ زندگی جو درینیل پر بروسہ کرتی ہے آپ وہ روحانی برکت پر بروسہ کریں یعنی روحانی پانی جو خدا کی طرف سر افراہم ہوتا ہے اس لیے تو ہمیں روح سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کو مراس میں لے سکیں پاسبائی بن مقدس میں زوال کے واقع سے خدا ہمیں زوال پزیر دریا کے روحانی حقیقت اور خدا کے کلام اور عہد کے خالص اور پاک پانی کی اہمیت وہ بھی جا کر کرتا رہے آئے رومیوں نو باپ چھے سے نو آیت پڑھیں خدا ہمیں امتیازی طور پر بیان کرتا ہے کہ اصل نسل ہے جو کہ اصل نسل ہے میری دعا کے میں اور آپ روحانی نسل سے نیسل سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے شامل ہو جائیں جو کہ مسیح یسو کے وسیلہ سے ممکن ہے رومیوں نو باپ چھے سے نو آیت ہم پڑھیں گے رومیوں نو باپ چھے سے نو آیت خدا کے کلام میں اس طرح رکھا ہے چھے سے نو آیت لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لئے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سواب سے سب فرزان چہلیں گے بلکہ یہ لکھا کہ زہا کی سے تنیسل کہلائے گی یعنی جسمانی فرزان خدا کے فرزان نہیں بلکہ وعدہ کی نسل کے فرزاند ہیں آپ روحانی نسل سے نئے سیلے سے پیدا ہونے کے وسیلہ سے شامل ہو جائیں جو کہ مسیح اسروں کے وسیلہ سے ہے دوسری بات دوسری آفت مینڈکوں کی آفت تھی خروج آٹھ باب ایک سے پندرہ آیت تاکہ مصری اور ان کا کلچر مینڈک زرخیزی کی ارامت تھے اور انہیں مینڈک دیفتہ کہتے تھے اور اس کی پوجہ پارٹ بھی کرتے تھے اور آج بھی اثار قدیمہ کی خدای کرنے والوں کو مینڈک کے شکل کی کچھ ایسی چیزیں ملی جو پتھروں پر خودی ہوئی ہیں لیکن مینڈک نپاک روحوں کی کاسی کرتے ہیں جو دریانیل کے نپاک پانی سے باہر نکلتی تھی اور اسدہ کے موز سے ہیوان اور جھوٹے نبی اور ان کا مقاشوہ کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے احبار گیرہ بابدہ سائت میں نپاک جنرل کا بیان مجود ہے لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندر اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھٹتے رہتے ہیں لیکن ان کے پار اور چھرکے نہیں وہ تمہارے لئے مکروہ ہیں مقاشوہ سولہ باب بارہ سے چودہ آیت تک پس نپاک تین نپاک ہوئیں مینڈک کی مانت یہ کیا ہیں یہ اسدہ کے موز سے نکل رہی ہیں یہاں ناٹ باب چوالی سائت سے اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریاؤں یعنی فراد پر الٹا اور اس کا پانی سو گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لئے تیار ہو جائے پھر میں نے اس اسدہ کے موز سے اور اس کے اس حوان کے موز سے اور اس جھوٹے نبی کے موز سے تین نپاک روحیں مینڈک کی صورت میں نکلتے دیکھی یہ شیعتیں ان کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی رڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لئے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو یعنی آٹھ باپ چوالی سائے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کے خاشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع ہی سکھونی ہے اور سچائی پر قیم نہیں رہا کہ کوئی اس میں سچائی ہے ہی نہیں جب جھوٹ بولتا ہے تو اپنی اسی کہتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے خدا یسو نے اس وقت کے مذہبی رہنماء اور فریسیوں سے کہا یسو ان مذہبی رہنماء اور فریسیوں کی پہچان انہیں کروا رہا ہے یسو بیان کر رہا کہ گناہ کیا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح خدا ظاہر کرتا ہے کہ مصر کے پیچھے کون سی قوتیں پار فرما ہیں مقاشوہ بارہ باب تین سے نو آیت ہم دیکھتے ہیں کہ ازدہ اس بیٹی کو حلا کرنے اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس عورت سے پیدا ہوا مقاشوہ بارہ باب سات آیت میں لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی میکل اور اس کے فرشتے ازدہ سے لڑنے کے نکلے اور ازدہ اس کے فرشتے ان سے لڑے اور اسے زمین پر اس کے فرشتے سمید پٹک دیا مقاشوہ بارہ باب سے آرائیت اور چونکہ اس ازدہ نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لیے انہوں نے ازدہ کے پرستش کی اور اس حیوان کی بھی جو یہ کہہ رہا جو یہ کہہ کر پرستش کی اور حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانت کون ہے کون اس سے لڑ سکتا ہے کون اس نپاک اور بدکار تسلیس کی مانت ہے اور پھر حیوان کے موز سے مقاشوہ تیرہ باب ایک سے دس سائے تک ہم نے پہلے بھی دو حیوانوں کے تعلق سے بات کی تھی ایک سمندر سے نکر رہا ہے دوسرا بھی سمندر سے نکر رہا ہے اور پہلے حیوان کی طرح کہہ اور یہ مہنڈک کی مانت ہے جو بری روح کے موز سے نکر رہا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر جھوٹے نبی کے موز سے جس کی لوگ عبادت کرتے اور حیوان اور ازدہ اور پھر خروج آٹھ باب تین آیت میں آپ مینگو کے تعلق سے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں پرانے اہدنامہ میں خروج کی کتاب آٹھ باب تین آیت بیان کرتی ہے اور دریاء بیشمار مینگو سے بھار جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرامگاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رائیت پر اور تیرے تنور اور راٹہ گھوندنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے آپ خروج آٹھ باب تین آیت میں مینگو کے تعلق سے ابھی سن رہے تھے مینڈک بستروں پر تھے ان کے برتنوں میں آپ کے بستر اور برتن میں مینڈک ہونے کا کیا معنی اور مفہوم ہے اور پھر آپ ہسکیل تیریس باب کو دیکھیں پرانے اہدنامہ میں ہسکیل نبی کا صحیفہ تیریس باب سترہ اٹھارہ آیت پس اہلِ بابر اس کے پاس آ کر اس شک کے بستر پر چھڑے اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے ارسوی علودہ کیا اور اس سے نپاک ہوئی اور وہ اس سے نپاک ہوئی تو اس کی جان ان سے بے زار ہو گئی تب اس کی بدکاری علانیہ ہوئی اور اس کی برہنگی بے سطر ہو گئی تب میری جان اس سے بے زار ہوئی جیسی اس کی بہن سے بے زار ہو چکی تھی اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یکوب چار باب چار آیت آئے زنا کرنے والی اور کہہ تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے پس جو کہ دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو وہ خدا کا دشمن بناتا ہے ابرانیو تیرہ باب چار آیت بیا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بیدار رہے بستر بیدار رہے کیونکہ خدا حرام کرو اور زانیو کی عدالت کرے گا با مطابق بائبل مقدس کی زبان بستر کو نپاک کرنا حرام کری ہے اور یہ اس دنیا اور یہ دنیا اس گناہ سے داگدار ہے دوسری بات برطنوں میں میڈک نپاک روحیں زوال کے شروعی سے انسان نے حرام چیزیں کھائیں بری روحوں کے دھوکے اور فریب سے نپاک چیزیں اس کے بدن کو بدن کا حصہ بنیں یہاں کھانے سے مرات محج جسمانی یا دنیاوی چیزیں نہیں ہیں بلکہ انسان کی سوچ اور طرز فکر کا حصہ بننے والی چیزیں بھی ہیں غلط علیمات بددہ جھوٹے فلسفے اس میں شامن ہے ملک مصر میں تو یہ سب کچھ عام تھا آج یہ دنیا غلط خراب فرام کر رہی ہے ہماری نسلیں غلط چیزوں کو اپنی طرز زندگی اور طرز فکر کا حصہ بنا رہی ہیں خدا نیس سنسی نے ہمیں بتایا کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کے تلق سے متعات رہیں بائبل مقدس کے مطابق کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں نہیں کھانے چاہیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے کھانے کی اجازت ہمیں دی گئی ہے جس طرح کے اسمان اسمانی من اس طرح یسو اسمان سے اترنے والی روٹی اور رہانی میں ہے پھال نیک عبت کی پہچان کہ درخت کا پھال ہمیں نہیں کھانا چاہیے لکہیات کے درخت سے ہمیں پھال کھانا ہے میری دعا ہے کہ میں اور آپ ان پری روحوں مینٹ کو مچن اور خون چوسنے والے اشراع سے پاک رہیں خدا ہمارے گناہ دھرانوں خاندانوں کو محافظ اور نگبان ہو ہمارے برطن اور بستر پاک رہیں ہم خدا کی پکیزگی میں زندگی بستر کریں ہم اپنی تقدیز کو محفوظ رکھیں آخری بات تیسری آفت مچھر خروج آٹھ باب سولہ سو انیس آیت اصل زبان میں یہ مچھر ہی ہی ہے میں خروج آٹھ باب سولہ آیت کو آپ کے سامنے پڑھوں گا پرانے اہدنامہ میں خروج کی کتاب آٹھ باب خروج آٹھ باب سولہ آیت میں اس طرح سے لکھا ہے تب خدا نے موسیٰ سے کہا حرون سے کہہ اپنی لاتھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ ملک مصر میں جویں بن جائیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور حرون نے اپنی لاتھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا زبور ایک سو پانچ اکتی سائد اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جویں آگئیں بلکل ایسے ہی جس طرح جویں یہ مچھر ہوں ایک مشترک بات یہ کہ مچھر جویں یہ سب انسانوں اور جانوروں کا خون چوستے ہیں تصور کریں ساری خاک مچھر بن جائے اور آپ کو علم ہے کہ ان میں جراسیم کی بماریاں جراسیم اور بماریاں بھری ہوتی ہیں دوسروں کا خون چوستے ہیں یہ اس خود اقلانت ہے یہ زندہ رہنے کے لیے دوسروں کا خون چوستے ہیں یہ زباب کے سبب سے ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ خدا نے خاک کو مچھروں اور جنئوں میں بدل دیا عبرانی خواہ عبرانی میں خواہ کرے افوار لفظ استعمال ہو یہ پداعش نوب آپ ساتھ آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر لکھے کر خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا خاک افوار ہے خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دھم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا پداعش تین باپ چودہ آیت زوال کے بعد خدا نے سام سے کہا چونکہ تو نے یہ کیا اس لیے تو لانتی ٹھہرا زمین جنگل اور ہر دستی جانور سے زیادہ تو ملاؤن ٹھہرا عمر بھر تو پیٹ کے بعد چلے گا اور خاک چاٹے گا تو افوار کھائے گا یہ سام کے خوراک بن گئی خداعش تین باپ چودہ آیت کے مطابق سام پر بلحانت کی گئی کہ وہ خاک چاٹے گا بے شک جب خدا سام سے کلام کر چکا تو تب بھی ایسا ہوا اب خدا آدم سے ہم کلام ہے تو اپنے موہ کے پسینے کے روٹی کھائے گا جب تک تو خاک میں نہ لوٹ جائے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا پاس آدم پر لانت کی گئی کہ وہ خاک ہو جائے گا سام پر لانت کی گئی کہ وہ خاک چاٹے گا یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ خاک ایک ہستی ہے روحانی حالت میں سے حالت جس میں سے سامپ واپس لے لیا گیا جب خدا نے جب انسان نے خدا کے کلام کو رد کر دی اور کلام خدا کا کلام خدا کا کلام خدا کا روح ہے یاد رہے ہم یہاں اچھے باب ترے سٹھ آیت میں پڑھتے ہیں خدا میرے سنوے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی زندگی کا سانس جو خدا نے بنین انسان کے نتنوں میں پھونکا وہ سانس بھی تھا اور زندگی بھی لفظ سانس نیشمہ ہے جس کا معنی ہے زندگی اور روح بھی اس کا معنی ہے یہ زندگی کا روح ہے جو خدا نے انسان میں پھونکا اور جیتی جان ہوا جیتی جان خدا کے نظر میں واقعی ایک حقیقی انسان آدم نے خدا کے روح کو رد کر دیا خدا کے کلام اور روح کی حضوری کو اس نے نجیز جانا لہذا روحانی لحاظ سے وہ خدا سے دور ہو گیا اور یہ خاک خون چوسنے والی بن گئی اس طرح جس طرح حشرات خون چوستے ہیں اور تین افعاد کے وسیلہ سے اپنے آپ سے پوچھیں میرا توکل اور بھروسہ کس پر ہے دوسری بات آئیں اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں نئے سرے سے پیدا شدہ ہوں واقعی میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں کیا میری زندگی میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں میری دعا کہ آپ خدا کے روح سے ممور ہوں جو زندگی کا دم ہے ہم خاک نہ ہو جائیں کیونکہ خدا نے ہمیں جیتی جان کیا ہے ہم درہنیل پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ مجھے اس زندگی کے پانی پر بھروسہ کرنا ہے جو یہ سنت دیتا ہے میری دعا ہے کہ میں اور آپ نے اس طرح سے واقعی پیدا ہوں اور روز بھروس پانی ہے روز بھروس روح سے باگ اور زور آور بنتے چلے جائیں ہم خدا کے روح سے نہیں پیدا اس پائیں آمین یسو جب اس دنیا میں آیا پہلا انشان اس نے پانی کو میں میں تبدیل کر کے دکھایا اور وہ میں بعد ازاں یسو نے اپنے خون کے طور پر بیان کی جو کہ ہماری زندگی ہے وہ میں ہماری عبدی زندگی کا باعث ہوتی ہے میرا ایمان ہے کہ میں اس سے اس میں کی ضرورت ہے ہمیں اس تبدیلی کے ضرورت ہے صرف یسو ہی ہماری زندگی میں وہ تبدیلی لے سکتا ہے یسو ہی ہمیں اتنا عصرے سے پیدا کر سکتا ہے یسو کے کلام اور اس کے رول کو اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ہمیں کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے ہمیں اس کے روح سے نہیں بنتے چلے جانا ہے اس کے کلام سے دھولتے چلے جانا ہے حالیلویہ آئیں اپنے سروں کو خدا کے حضوری میں جکائیں اور دعا کریں آسمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارا محافظ رہا مصر کے اثرات و سمرات سے ہمیں بچائے رکھا جو کہ دنیا میں ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں آئے باپ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ہر طرح کے نپاکی اور علودگی سے پاک کر ہماری تقدیس کر تاکہ ہم دنیا کے ساتھ گنے گارہ ڈھہریں ہم اپنے شرمنہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے تیری طرف لوٹتے ہیں جو ہم سے دانستہ یا ندانستہ طور پر ہوتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پر ترس کا روح ہمارے ایمان ہے کہ مسیح اسو کا خون ہمیں پاک کرنے کے قدرت رکھتا ہے آئے باپ جس طرح یسو نے پانی کو مہمے تبدیل کیا تھا ہماری نپاکی کو اپنی پکیزگی میں بدل دے ہماری مردہ حالت کو اپنی زندگی میں مسیح اسو کے خون کے وسیرہ سے بدل دے ہماری دعا ہے کہ جو لوگ بیماری کی حالت میں تیری شفا بخص قدرت سے کلام کے وسیرہ سے زندگیوں کو چھوئے اور کامل صحت اور شفا جائیں نشانات اور محضات کی قدرت سے تیرہ نام عزت اور جلال پائیں ہمارے دلوں اور زندگیوں میں گہرہ کام کر ہم سب کچھ یسو کے قادر مطلق اور پاک نام سے مانگتے مانگتے اور پاتے ہیں آمین